السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے گا تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دوں جو صبح سے آپ لوگ بیچے نہیں کہ آج یہ لوگ جواب دینے والے تھے کل چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹا مل گیا تھا انٹرنیچل کوٹ سے جو آپ لوگ واقف ہے اس چیز سے تو بہرحال یہ لوگ جواب دیئے ہیں جواب یہ دیئے ہیں یہ لوگ کہ اب یہ باجبہ ایک کابینٹ میٹنگ رکھے گی جس میں جو ان کو سپورٹ کرے جو ان کی سرکار چل رہی وہ لوگ کو رکھ کر بات کر کے ہم تاریخ کا اعلان کریں گے کب ری اوپن کرنا آئے بابری مسجد کا کیس یہ بتایا گیا آئے لیکن وہ لوگ دو اکٹوبر کا ٹائم مانگے وہ خیر کوئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ کل ہی بتا دیئے کہ دس اکٹوبر کے اندر ری اوپن ہونا چاہیے کیس اس کی تاریخ مل جانا چاہیے تو وہ لوگ وہ بات کو رکھتے ہوئے یہ کرے اس لئے ان کی بات کو سن کر نظرانداز کر دیا گیا اس کے اوپر کوئی وہ لوگ اپنی اسے کوئی الفاظی نہیں بولے کہ جو نامنظور ہو یا اتفاق نہیں رکھتے ان کی بات سے جیسا کل ان کی بات کو نکارا گیا تھا ویسا نہیں نکارا گیا خاموشی اختیار کرے خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے گوروں میں کہ ٹھیک ہے بولے ہو ایسی بات رہتی تو ہم کو یہ مانن کے چلنا آئے کہ یہ راضی ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کورٹ کوئی جواب نہیں دیا ان کے دو اکٹوبر کی اس کیبینیٹ میٹنگ میں لیکن یہ ہم جانتے ہیں ہم ہندوستانی جانتے ہیں ہم بھارتی ہم انڈین جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایسیہ کبھی کوئی کام کرے جو کیبینیٹ سے مشورہ کیا گیا یا سرکار کے اپوزیشن سے مشورہ کوئی چیز میں کرے یہ لوگ آگس تک جو پہلی مرتبہ انہوں کیبینیٹ کی میٹنگ بلا کے سب سے مشورہ لینے والے تو یہ خیر کیسے فیک ہوئے کیسی سرکار چلی کیسا گمرا کیا گیا دیش ہم کو اس سے الچے بغیر ہم کو آنا ہے مین مدے پہ اور مین ایشیو پہ وہ ایشیو ہے ہمارا بابری مسجد ہمارا مدہ ہے بابری مسجد ہماری حیاء ہے بابری مسجد ہماری عزت ہے بابری مسجد ہمارا وجود ہے بابری مسجد جو ہم فراموش نہیں کرتے نہ اس کو نظرانداز کیا جائے گا تو ہمارے لئے تو صبح وہی ہے شام وہی ہے وہ ایک ہی تفقیر ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا بابری مسجد کے ساتھ یہ ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں یہ ایک ہی چیز چل رہی ہے ہم کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہم کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے نہ اپنی عالعولات کی فکر ہے ہم کو فکر ہے تو صرف بابری مسجد کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہو جائے بابری مسجد دوبارہ جہاں پہ تھی وہیں پہ بن جائے اور ہم کو ایک آنے ترسر حیال السلاح کی گونچ سننے کے لئے تو یہ رہا بابری مسجد کا جو آپ لوگ صبح سے بیچیں تھے ابو بھائی کیا ہوا ابو بھائی کیا ہوا چوبیس گھنٹے تو ہو چکے ہیں یہ لوگ جواب دیے نہیں دیے دیے جواب دینے میں تاخیر کریں کچھ گھنٹوں کی لیکن جواب آدھا دیے یہ لوگ میری نظر میں آدھا ہے کیونکہ اگرچہ یہ لوگ بول دیتے کہ ہم فلانی تاریخ کو ری اوپن کر رہے کیس تو وہ جواب پورا ہوتا اور ہم مطمئن ہو جاتے لیکن جو یہ لوگ جو بڑاوہ جو دیے ہیں ابھی تک کوئی چیز کے لیے نہ اپوزیشن کو استعمال کرے تھے یہ لوگ نہ اپوزیشن سے کوئی مشورہ لیے تھے یہ لوگ نہ کیبینٹ کی کبھی بھلا کے ایسا ایمرجنسی میڈنگ جو ان کی سپورٹ کرے ہوئے جو ان کی سرکار میں ہیں نہ ان سے کبھی کوئی مشورہ لیے تھے جبکہ ہم کو خود معلوم ہے سپورٹ تو ہے دوسروں کی لیکن یہ بغیر سپورٹ کے سرکار چل رہی ہے ان کی کیونکہ ان کے پاس خود کتنے آئے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے دو سو بیس تھی تو ان کے اپنے خود کے ہے بی جے پی کے اب یہ دوسروں کے چھوٹ دیجئے جو ملا لیے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ان کی سپورٹ کرے واہر سے کرو اندر سے کرو اوپر سے کرو جہاں سے کرتے کرنے تو سامنے سے کرو پچھے سے کرو اپر کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑی یہ لوگ اہمیت ہی نہیں دیے نہ یہ ساتھ یہ سپورٹ کرے سو عالم کو نہ اپوزیشن کو اب پہلی مردبہ اپوزیشن کو بھی پیچھ میں لیتے کرتے ہیں جبکہ معلوم ہے کبھی اپوزیشن سے کوئی مشورہ نہیں کرے خیر بہرحال ان سارے مددوں سے ہٹ کے میں مین مددے پہ آتا ہوں بابری مسجد ہم کو چاہیے بابری مسجد کے ہمارے انصاف ہو ہم کو حیال سلا کی گوچ وہاں سے سننی ہے اور ہمارے تمنائے ہیں کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکے ہماری خواہش ہے جو ہم اس کو کبھی نظرانداز نہیں کر سکتے نہ نفراموش کریں گے انشاءاللہ تو بھائی رہال ان کا کہنا یہ تھا صاف الفاظوں میں بتا دوں کہ دو اکٹوبر کو یہ لوگ ایک میٹنگ بلا رہے ہیں کیبینٹ میٹنگ پیٹنگ کی اس میں بڑے بڑے مینسٹرہ بھوس مندریاں اُلڑے لنگوٹا جو جو رہ رہا ہے پورے رہیں گے حق کے نید ہوتے زوالے سارے رہیں گے اب وہاں پہ بات ہوگی انٹرنیشنل کوٹ کا جو فرمان ہے وہ سنایا جائے گا انٹرنیشنل کوٹ ہو یا فوجی عدالت ہو یا ہوا ایسی ہو کس طریقے سے ان کی پھاڑی ہے اس کے اوپر بحیز ہوگی اس کے بعد ان کو جو مشورہ کر لے گے یہ لوگ جو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کریں گے وہ بتا دیں گے یہ لوگ انٹرنیشنل کوٹ کو اس کے بعد یہ لوگ تاریخ مخرر کریں گے چاہے سات اکٹوبر کرو نو اکٹوبر کرو دس اکٹوبر کرو یا گیارہ وارہ کرو وہ بھی کوئی منظور کر لینے والی چیز ہوتی ہے اگرچہ خریب میں ہی رکھیں وہ لوگ اگرچہ بڑھا کے پھر ایک مہنہ دو مہنے اگرچہ تاریخ دیئے ریوپن کرنے کی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا نہ ایکسپٹ کریں گے لوگ کیونکہ ان کے بیچ میں اللہ اور اللہ کیا حبیب یہ چیز کے ساتھ انصاف ہو جائے اور جو لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی ختم ہو جائے اور دوسری چیز وہاں پہ یہ چیز بھی رکھی گئی ہے مسجد کے علاوہ بابری مسجد کے علاوہ نرسی سی پی آ نرسی سی ڈبل اے ان پی آر کے بارے میں بھی کافی چرچہ ہوئی کافی بحض ہوئی اس کا بھی شاید یہ لوگ جواب دیں گے یا منسوخ کر دیں گے یا بھائی رہیال کوئی سارے چیزیں دو چیزیں ہٹا کے ایک چیز شامل کریں گے وہ سارے چیزیں ایک ہی چیز میں شامل رہے گی کیونکہ ان کی ذہنیت گندی ہے ان کی سونچ گندی ہے ان کے بیچار گندے ہیں ان کو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ دیش سے ان کو کوئی محبت ہے نہ دیش واسیوں سے محبت ہے تو یہ لوگ اپنے کامیں کرتے جائیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ طاقت بخشیے اور وہ دماغیں دیئے ہیں کام کریں گے اور بے نخاب کریں گے ان کے پردے فاش کرتے رہیں گے ان کا گھنونی اور اصلی چہرہ ہم دکھاتے رہیں گے یہ ہو گیا بابری مسجد کا جو آپ لوگ جواب کا انتظار کر رہے تھے یہ دے دیا جو صبح سے آپ لوگ لگے ہوئے تھے خیر اللہ از اکم الخیر اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شرط میں محفوظ رکھے اللہ ہمارے دیش میں عم و عمان بنائے رکھے ہم محفوظ رکھے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہے ہمارے دیش کے سارے عالم پہ اب رہا دوسرا ایشو جو لوگ کنٹینیو میرے کو کال کر رہے ہیں جو ایک ویڈیو وائرل بھی ہے جو آدھا مسلمان ہے ایک شیعہ کا ہے انہیں وہی رزوی رزوی کے خاندان کا ہے وہی نسل کا وہی بینچ ہے وہی کیڑا ہے گندی نسل کا اب دوبارہ جو ہے کیونکہ معلوم ہو گیا نا تبلیغی جماعت کلین چیٹ نکلی ایک دم صاف صدری نکلی جتہ ان کو گمراہ کیا گیا جتہ بدنام کیا گیا جتہ ٹارگیٹ کیا گیا ان کو اور اسلام کو لے کر اور دوسری جماعتوں کو لے کر اب تبلیغی کے بعد اہل حدیث کا تاصل ان کے پاس یہ گمراہ کن چیزیں کافی تھے گمراہ کرنے کے لیے گودی میڈیا نیچ میڈیا بیکاؤ میڈیا زلیل میڈیا بڑا بڑ چڑھ کے آتنکی روپ نبھا رہی تھی دیش کی آتنکی ہے وہ تو پتا ہے آپ لوگوں کو ہمارے دیش کی سب سے پہلے آتنکی تو یہ چھے گودی میڈیا اس کے بعد ہے یہ بھگتے ہیں یہ رسس کی سوچ رکھنے والے جس کو اکھن چاہیے نہ تو اکھن ملتا نہ تو شکھن ملتا جیسا تھا دیش ویسی رہتا اور سارے مل جھل کے رہتے ہیں انشاءاللہ تو اس رابضی کے لیے اس حرامزادے کے لیے حرام خور کے لیے جس طریقے سے مرکز کو بدنام کرنا چاہا انہیں بند مرکز کو وہاں پہ باہر گیٹ کے باہر بیٹھ کے کیک رکھے ٹیبل رکھے جمع ہو کے موزی کا کیک کاٹا اس نے اس کا بڑے منایا تو میری ایک ہی بیت کہنا ہے سارے مسلمانوں سے ہمارے دیش کے اور دیش کے باہر کے مسلمانوں سے وہاں پہ مرکز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ مرکز کا کوئی آدمی اس کی تائید کرتا اس کی مضمت کرتا اور اس کے خلاف ہے صرف یہ لوگ پھر دوبارہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مرکز کے باہر بیٹھ کے کیٹ کاٹ آئی ہے حرامزادہ جبکہ مرکز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مرکز کا کوئی آدمی یہ چیز کے برحق خلاف ہے یہ مرکز والے تو یہ تبلیغی جماعت کے لوگ تو آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں تک کہ بڑے بنانا بھی یہ لوگ غلط مانتے ہیں غلط سمجھتے ہیں اچھی طرح واقف ہے آپ لوگ کو کو کسی طریقے سے مرکز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے مولانا عیسد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گھنونا کھیل کھیلا گیا جس کا جو ہے تو سارے لوگوں کو تو انشاءاللہ اب یہ ویڈیو کے بعد تو پتا چل جائے گا تو آپ لوگ کو یہی کہتوں سمجھا دوں آپ لوگ جس طریقے سے جو ناراض کی ظاہر کر رہے ہیں یا ایسا غلط سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت کو یا مرکز کو وہ مرکز کے ساتھ ایک گھنونا کھیلے جو جان بوجھ کر کھیلا گیا اور یہ رابزی یہ خبیص کا بچہ جو ہے یہ آدھے مسلمان یہ آدھے مسلمان کو تو یہ کہنا ہے میرار ہے خبیص کے بچے اگرچہ تو گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پورے کپڑے اتار کے بھی اگرچہ تو ناچتے ہوئے بھی منا لیا تو ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہمیشہ تو بیٹھ کے اس کی پڑھتے رو تو اس کا ہی نام لے کے چاہے تو ہممہ میں بیٹھ کے نام لے اس کا یا سوتے ہو خدرام لے لنگا لے تو یا کپڑے پین کے لے یا پورے اتار کے لے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سامنے رکھ کے کٹ لے یا پیچھے رکھ کے کٹ لے اس کے نام کا ہم کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ تو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر آئے مرگز کے واہر کیک کٹ کے تو تیری حال حقیقت پہلے سے ہم سارے مسلمان کو پتا ہے تیری اوقات کیا ہے تو کونسا بینج ہے کونسا غٹر سے نکلے وا ہے تو کتنے میں بکے وا ہے وہ سارے چیزوں کا ہم سارے چیزیں جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو تیرے جیسے دریندوں سے یہ حرکت کرنے سے ہم کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تو چاہے اتار کے کاٹ چاہے پہن کے کاٹ چاہے اپنی بیوی کے ساتھ کاٹ یا اپنی بھائن کے ساتھ کاٹ یا اپنی ہمہ کے ساتھ کاٹ لے لیکن جو تو مرکز کے باہر یہ کام کر رہا منا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹائم پہ مرکز میں تو کوئی حادی بھی رہتا نہیں اور مرکز کے باہر کر رہے ہیں تو اعتراض بھی نہیں کر سکتے وہ رائٹس نہیں ہیں وہ خانون نہیں ہیں ویسا کہ جو باہر بھی اگرچہ مرکز کے باہر کوئی چیز اگرچہ کیک کوئی کارٹ رہے ٹھہر کے اگرچہ تو اس کو منع نہیں کر سکتے تو بہریا لیکن تمہارا حدف تمہارا ٹارگیٹ کچھ آور تھا جس میں تم ناکام ہو چکے ہیں یہ تمہاری اوقات ہے یا حال حقیقت ہے دنیا کو جاننا بہت ضروری ہے تو میرے مسلمان بھائیو آپ لوگ ان چیزوں سے اس پر توجہ مت دو یہ صرف گمراہ کرنے کے لئے اور دوبارہ مرکز کو اور تبلیغ جماعت کو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی ان کی یہ سادش ہے تو آپ یہ لوگ یہ وائرل مت کرو یہ لوگ اپنا کام کرنے دو جو کام ہم کو بنتا ہے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے ان کے پردے فاش کرتے رہیں گے ان کی اوقات ان کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ یا اللہ منظم رہیے متحد رہیے